آگے سبق دیکھئے اچھا بھئی گزشتہ سبق میں اسباب مناصرف میں سے پانچوان سبب عجمہ ہم نے پڑا تھا بھئی اس کے بارے میں صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ عجمہ اسے کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے ان الفاظ میں سے ہو جن کو غیر عرب نے وضع کیا ہو بھی اور اس کے مناصرف میں مؤثر ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ علمیت ہو بھی اور یہ علمیت عجمی زبان میں ہونی چاہیے تاکہ عرب جب اسے اپنے زبان کی طرف نقل کریں تو یہ تغیر و تبدل سے محفوظ رہے وجہ یہ کہ کسی بھی دوسری زبان کے الفاظ جب کسی زبان والے اپنی طرف منتقل کرتے ہیں اپنے زبان کی طرف تو اس لفظ کی ادائیگی ان کے لیے دشوار ہوتی ہے سقیل ہوتی ہے تو اس میں وہ اپنے زبان کے مطابق تبدیلی کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی اگر کسی عجمی لفظ کو عربی زبان کی طرف منتقل کیا جائے گا تو عرب اس کے اندر تبدیلی کر دیں گے اور اس سے اس کا سقل ختم ہو جائے گا لہذا شرط ہے کہ وہ لفظ عجمی زبان میں ہی علم ہونا چاہیے اور علم جو ہوتا ہے وہ بقدر الامکان تغیر اور تصرف سے محفوظ ہوتا ہے تو جب یہ علم ہوگا تو عربی زبان کی طرف جب عرب اسے منتقل بھی کریں گے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے اور جب تبدیلی نہیں ہوگی تو پھر اس لفظ کی آدائیگی ان کے لئے سقیل ہوگی اور جس کی وجہ سے یہ عجمہ سبب بنے گا غیر انصراف کا اور اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی صاحب کافیہ نے ذکر کی کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز مزید اس میں ہونی چاہیے کہ یہ کلمہ تین حروف سے زائد پر مشتمل ہو اور اگر تین حروف پر مشتمل ہے تو درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے چنانچہ نوحن بھئی نوحن اس کے اندر پہلی شرط تو پوری ہے علم تو ہے اور آجمی زبان کا علم ہے لیکن دوسری شرط پوری نہیں یعنی یہ تین حروف سے زیادہ پر نہیں مشتمل یا درمیان والا اس کا متحرک نہیں ہے تو اس لئے یہ منصرف ہے بھئی میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو دوسری شرط ہے اس میں صاحب کافیہ نے دو چیزیں ذکر کی درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے یہ تین حروف سے زائد پر مشتمل ہونا چاہیے البتہ امام سیبوے کے نزدیک درمیان والے حرف کے متحرک ہونے کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ عجمہ کے لئے ایک شرط علمیت ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ تین حروف سے زائد پر مشتمل ہو لیکن صاحب کافیہ کے نزدیک درمیان والا حرف متحرک ہو وہ بھی معتبر ہے چنانچہ آگے ایک لفظ آئے گا اور وہ کیا شطر بھئی شطر یہ صاحب کافیہ کے نزدیک اس کا درمیان والا حرف متحرک ہے تو دونوں شرطیں پوری ہو گئیں تو اس کے اندر عجمہ مؤثر ہے یہ علم بھی ہے اور درمیان والا حرف متحرک بھی ہے لیکن امام سیبوے اور دیگر نحوی حضرات جو ان کے ساتھ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ شطر غیر منصرف نہیں ہے بلکہ یہ منصرف ہے کیونکہ ان کے نزدیک عجمہ کے مؤثر ہونے کے لئے تین حروف سے زائد ہونا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا تھا صاحب جامی نے کہ کبھی کبار وہ لفظ جس کو عربی زبان کی طرف نقل کیا گیا وہ حقیقتا عجمی زبان میں بھی علم ہوگا جیسے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام بھئی عرب جو ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے یہ عربی زبان کا آغاز ہوا آہستہ آہستہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب سے پہلے گزرے ہیں تو یہ ابراہیم لفظ جو ہے یہ عجمی نام ہے اور یہ عجمی زبان میں بھی علم تھا بھئی تو یہ مثال ہے اس لفظ کی جو حقیقتا عجمی زبان میں علم تھا بھئی اور کبھی کبار حقیقتا تو عجمی زبان میں علم نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ علم والا معاملہ کر لیا جاتا ہے یعنی بغیر کسی تبدیلی کے اس کو عربی زبان کی طرف نقل کیا جاتا ہے اور علم بنا دیا جاتا ہے جیسے کہ قالون ہے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ قالون جو ہے یہ امام قالون رحمہ اللہ قیرات کے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور یہ شاگرد ہیں امام نافع رحمہ اللہ کے اور امام نافع رحمہ اللہ جو ہیں قرآہ سبعہ میں سے ہیں اور یہ ان کے شاگرد تھے امام قالون اور یہ روم کے قیدیوں میں سے تھے پھر معلوم ہوا یہ اسلام لائے ہوں گے اور پھر وہیں پر امام نافع کی صحبت اختیار کی اور ان سے پورے قرآن کی قیرات انہوں نے پورے قرآن کی سیکھا اور یہ انتہائی بہرے تھے بھئی حتی کہ کہتے ہیں اتنے بہرے تھے کہ ڈھول کی آواز بھی ان کو سنائی نہیں دیتی تھی بھئی تو یہ قیرات سیکھنے کے لیے اپنے کان کو استاد کے موہ کے قریب رکھتے تھے تو پھر اس سے کچھ آواز ان کو سنائی دیتی تھی بھئی اور اسی طرح جب یہ استاد بن گئے تو یہ بہرے تھے اب تلامیزہ ان کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں یہ سنتے تو نہیں تھے لیکن طلبہ کے ہونٹوں کی حرکت سے وہ ان کی غلطی کو پکڑ لیا کرتے تھے غلطی بتلا دیا کرتے تھے بھئی جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ انتہائی بہرے تھے ڈھول وغیرہ کی آواز بھی نہیں سنتے تھے لیکن یہ قرآن کا اعجاز تھا یہ ان کی کرامت تھی کہ قرآن کو بغیر کسی رکاوٹ کے یہ بہترین انداز میں سنتے تھے تو بعضوں نے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں تو بہرحال یہ رومی قیدیوں میں سے تھے اور ان کا نام عیسیٰ تھا اور بہت بڑے قاری گزرے بھئی رومی زبان میں قالون اچھی چیز کو کہتے ہیں کوئی بھی اچھی چیز کو اس کو قالون کہتے تو آپ کی قرآن چونکہ بہت زبردست تھی تو اس لئے امام نافع نے یا اسی زمانے میں امام مالک رحمہ اللہ بھی تھے ان دونوں میں سے ایک نے آپ کو یہ قالون کا نام دیا بھئی تو آپ امام قالون کے نام سے مشہور ہیں بھئی تو یہ جو قالون ہے دیکھو یہ اس میں جنس ہے ہر اچھی چیز کو کہتے یہ علم نہیں تھا آجامی زبان میں لیکن اس کے ساتھ علم والا معاملہ کیا گیا یعنی جب اس کو عربی زبان کی طرف نقل کیا گیا تو بغیر تصرف کے اس کو علم بنا دیا گیا تو گویا یہ آجامی زبان میں حقیقتاً تو علم نہیں تھا لیکن حکم علم تھا یعنی اس جیسا حکم ہو گیا اس کا کہ بغیر تصرف کے یہ نام بنا دیا گیا بھئی تو صاحب کافیہ کے نزدیک نوحن جیسے لفظ جو ہیں وہ منصرف ہیں کیونکہ اس کے اندر دوسری شرط پوری نہیں جبکہ علامہ زمخشری رحمہ اللہ کے نزدیک نوحن کا لفظ ہندن کی طرح ہے اور ہندن کے اندر تانی سے معنوی تھی اور دوسری شرط پوری نہیں تھی کہ تین سے زائد ہو یا درمیان والا متحرک ہو یا عجمہ ہو تو ہندن کے اندر اختیار ہے آپ چاہے اس کو منصرف پڑھیں چاہے غیر منصرف پڑھیں تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ نوحن بھی اسی طرح ہے اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز تو گویا وہ نوحن کو قیاس کرتے ہیں ہندن پر بھئی جبکہ صاحب کافیہ جو ہیں ان کے نزدیک حق بات یہی ہے کہ نوحن کو غیر منصرف پڑھنا صحیح نہیں چنانچہ اسی لئے انہوں نے نوح کی مثال کو ذکر کیا تو صاحب کافیہ کے نزدیک عجمہ کے اندر اگر وہ تین حروف پر مشتمل ہو اور درمیان والا حرف ساکن ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتے اور یہ عجمہ ان کے نزدیک مؤثر نہیں ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ماہ اور جور تعریف معنوی کے اندر ماہ اور جور لفظ گزرے تھے تو ماہ اور جور جو ہے اس میں تانی سے معنوی ہے درمیان والا حرف ساکن ہے لیکن وہاں پھر بھی عجمہ کا اعتبار کیا گیا اور وہ لفظ عربی میں غیر منصرف پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر تو ماہ اور جور کے اندر درمیان والا حرف ساکن ہے پھر بھی عجمہ کا اعتبار کیا جا رہا ہے اور نوح کے اندر آپ فرماتے ہیں درمیان والا ساکن ہے لیکن عجمہ کا اعتبار نہیں کریں گے تو اس کا بھی جواب دیا تھا صاحب جامی نے کہ ماہ اور جور کے اندر جو دو سبب ہیں غیر انصرف کے وہ علمیت اور تانیس ہے عجمہ سبب نہیں ہے عجمہ صرف ان دو باقی سببوں کو تقویت دے رہا ہے ان کو قوت دے رہا ہے تو دو اسباب اس میں کیا ہیں ایک علمیت اور ایک تانیسے معنوی ہے تو عجمہ صرف اس کو قوت دے رہا ہے تو لہٰذا وہاں عجمہ وہ ہم نے سبب قرار نہیں دیا صرف تقویت کے لئے ایک سبب قرار دیا ہے جبکہ نوح جو ہے نوح کے اندر اگر عجمہ کا اعتبار کیا جائے تو دو سبب جو بنیں گے وہ علمیت اور عجمہ بنیں گے تو عجمہ کو گویا مستقل سبب قرار دینا پڑے گا حالانکہ عجمہ جب تین حروف پر مشتمل ہو اور درمیان والا حرف ساکن ہو تو اس کو مستقل سبب قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس کی وجہ سے کلمے میں کوئی سقل پیدا نہیں ہوا اب آگے دیکھئے آج کا سبب بھئی جی آج چھٹا سبب ہے بھئی اسباب مناصرف میں سے جمع بھئی اور یاد رکھو یہ جو جمع ہے دو سببوں کے قائم مقام ہے بھئی دو سببوں کے اور اس کے اندر شرط ہے کہ منتحل جمع کا سیغہ ہونا چاہیے بھئی منتحل جمع کا دیکھئے بھئی پہلے متن متن دیکھ لیں کہتے ہیں جمع سبب بنے گا غیر انصراف کا اور اس کے لئے شرط کیا ہے سیغہ منتحل جمع ولا ہونا چاہیے منتحل جمع کا سیغہ آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے وہ سیغہ ہے جس میں درمیان میں علف آتا ہے جمع کے لئے اور علف سے قبل دو حروف ہوں گے اور علف کے بعد یا تو ایک حرف مشدد آئے گا یا دو حروف ہوں گے یا تین ایسے حروف ہوں گے جن کا درمیان والا حرف ساکن ہوگا بھئی جیسے مسجد کی جمع مساجد بھئی اسی طرح دواب بھا دیکھو یہاں علف کے بعد ایک حرف مشدد ہے اور جیسے مسابیح بھئی جیسے یہاں علف کے بعد تین حروف ہیں اور درمیان والا حرف ساکن ہے بھئی اور بھئی آپ کو یاد ہو جہاں صاحب کافیہ نے اسباب مناصر شروع کیے تھے تو وہاں پر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ سبب جو دو سببوں کے قائم مقام ہیں وہ دو ہیں بھئی ایک جمع اور ایک تانیس کے جو دو علف ہیں بھئی جب یہ دونوں جس لفظ کے اندر آ جائیں تو اس لفظ میں دوسرے سبب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں یہ خود ہی دو سببوں کے قائم مقام ہیں اور وہاں انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ جمع دو سببوں کے قائم مقام کس وجہ سے ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ عربی زبان میں ایک لفظ کی جمع آتی ہے پھر آگے اس کی دوبارہ جمع آتی ہے پھر آگے اس جمع کی آگے دوبارہ جمع آتی ہے تو دو دو تین تین چار چار مرتبہ یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے پہلے ایک مفرد آیا اس کے بعد اس کی جمع پھر اس جمع کی آگے جمع پھر آگے اس جمع کی جمع کی جمع تو اس میں یہ جو جمع منتحل جمع کا سیغہ ہے یہ بعض اوقات دوسرے درجے پر آتا ہے کس درجے پر مثلا مفرد کی ایک جمع آئی پھر اس جمع کی جو جمع آتی ہے وہ منتحل جمع کا سیغہ ہوتا ہے تو دیکھو اس کے اندر گویا دو دفعہ جمعیت آگئی اس لیے یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے کتنی دفعہ جمع ہوا دو مرتبہ تو کبھی کبار تو دو مرتبہ حقیقتا جمع ہوگا اور کبھی کبار پہلی مرتبہ میں یہ وزن آ جاتا ہے جمع کے اندر پہلی مرتبہ میں جیسے مسجد کی جمع مساجد پہلی مرتبہ میں ہی یہ وزن آگیا تو یہ حقیقتا تو دو دفعہ جمع نہیں لیکن صورت اسی جیسی ہے تو یہ یعنی یوں کہیں گے کہ یہ حکمن دو دفعہ جمع ہے کیا ہے؟ حکمن دو دفعہ یعنی اس کو بھی وہی حکم دے دیا کہ یہ بھی گویا دو دفعہ جمع ہوئی ہے اور دو دفعہ جمع ہوئی تو یہ دو سببوں کے قائم مقام ہو گئی تو اب یہ جمعہ اکیلے ہی سبب بنے گی غیر انصراف کا کیونکہ یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے تو کہتے ہیں جمع جو ہے اس کی شرط جو ہے منتحل جمع کا سیغہ ہے بغیر ہا ان بغیر ہا کے یعنی اس سیغے کے ساتھ ہا نہ جڑے بھئی جیسے فرازینا تن بھئی فرازینا جمع ہے فرزین کی یا فرزان کی آپ کو صاحب جامع بھی آگے بتلائیں گے بھئی اب فرازینا دیکھو یہ وہی وزن ہے لیکن آخر میں تا جڑی ہوئی ہے تانیس والی جو حالت وقف میں ہا کے ساتھ بدل جاتی ہے جیسے زاربن کی معنص کیا زاربتن اور اسی پر وقف کریں گے تو کیا بن جائے گا زاربہ بھئی تو بغیر ہا ان یہ ہا سے مراد تا تانیس ہے یعنی وہ سیغہ بغیر ہا کے ہو ہا یعنی تا تانیس اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو تو فرازینا تن جیسے لفظ نکل گئے بھئی کیونکہ اس کے ساتھ تا تانیس جڑی ہوئی ہے آگے مثالیں بھی ذکر کی کا مساجد و مسابیح بھئی جیسے کہ مساجد اور مسابیح ہے بھئی یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا یہ جمع منتحل جمعہ کا سیغہ جو ذکر کیا اس سے مراد وزن سوری ہے بھئی ایک وزن سرفی ہوتا ہے ایک وزن سوری ہوتا ہے اور ایک وزن عروضی ہوتا ہے علم عروض جو جس میں یہ اشعار کا وزن آپ پڑھیں گے بھئی اشعار کا وزن آگے یہ فن باقاعدہ آ جائے گا یہ جو اشعار ہیں ان کے مخصوص اوزان ہوتے ہیں اور ایک خرف ادھر ادھر ہو جائے تو پورے شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے تو اس میں خاص اوزان ہوتے ہیں تو اس کو وزن عروضی کہتے ہیں یہ اشعار کا جو علم ہے اس علم کا نام ہے علم عروض تو وہ جو وزن ہوتا ہے اس کو وزن عروضی کہتے ہیں کتنے کس میں ہو گئیں وزن کی دین ایک وزن سرفی ایک وزن سوری سواد کے ساتھ سورت سے ہے وزن سوری اور ایک وزن عروضی وزن سرفی وہ ہے جس میں حرکات و سکنات بھی ایک جیسی ہوتی ہیں اور حرف اصلی کے مقابلے میں اصلی آتا ہے زائد کے مقابلے میں زائد آتا ہے جیسے آپ سے کوئی پوچھے زاربن کا کیا وزن ہے آپ کیا کہتے ہیں فاعلن دیکھا زاد کے مقابلے میں کیا لائے فا اور علف زائد ہے تو اس کے مقابلے میں علف لائے را اصلی ہے تو اس کے مقابلے میں عائن لائے اور بابی اصلی ہے تو اس کے مقابلے میں لام لے کر آئے آپ سے کوئی پوچھے اکرامہ اس کا کیا وزن ہے آپ کیا کہیں گے افعالہ تو دیکھو زائد کے مقابلے میں زائد لائے اصلی کے مقابلے میں اصلی لائے اور حرکات و سکنات بلکل ایک جیسی اکرامہ افعالہ دیکھو اکرامہ میں حمزہ پر کیا ہے زبر افعالہ میں بھی حمزہ پر زبر اکرمہ کے اندر کاف ساکن ہے افعالہ میں فا ساکن ہے اکرمہ میں را پر زبر ہے افعالہ میں بھی عائن پر زبر ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وزنِ صرفی کسے کہتے ہیں کہ اصلی کے مقابلے میں اصلی آئے زائد کے مقابلے میں زائد آئے اور حرکات و سکنات بالکل ایک جیسی ہوں دوسرا وزن ہے وزنِ سوری وزنِ سوری وہ ہے جس کے اندر جس کے اندر صرف حرکات و سکنات ایک جیسی ہوتی ہیں البتہ اصلی کے مقابلے میں اصلی یا زائد کے مقابلے میں زائد اس میں نہیں دھوتا بھئی جیسے دیکھو جیسے مساجد مساجد اسی طرح زوارب اسی طرح اساور یہ دیکھو تینوں کی صورت ایک جیسی ہے مساجد کس وزن پر مفاعل جی اساور کس وزن پر افاعل اور زوارب کس وزن پر فوائل تو دیکھو وزنِ سرفی تینوں کے الگ الگ ہیں مساجد کا وزن آپ نے کیا بتایا مفاعل زوارب کا کیا بتایا فوائل اور اساور کا کیا بتلایا افاعل بتلایا تو وزنِ سرفی تینوں کے الگ الگ ہیں لیکن وزنِ سوری تینوں کے ایک ہے بھئی تینوں کے اندر علف سے قبل دو حروف ہیں اور دونوں پر فتحہ ہے اور تینوں کے اندر علف کے بعد دو حروف ہیں جن میں سے پہلے کے نیچے کسرا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو صورت بالکل ایک جیسی ہے ہاں البتہ اصلی کے مقابلے میں اصلی یا زائد کے مقابلے میں زائد یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا بس صورت ایک جیسی ہونی چاہیے یعنی حرکات و سکنات ایک جیسی ہونی چاہیے زبر کے مقابلے میں زبر آئے زیر کے مقابلے میں زیر آئے سکون کے مقابلے میں سکون آئے سورت سمجھ میں آگئی اور تیسرا ہے وزن عروضی وزن عروضی کے اندر پھر حرکات و سکنات بھی ایک جیسی ہونا ضروری نہیں اصلی کے مقابلے میں اصلی یا زائد کے مقابلے میں زائد یہ بھی نہیں دیکھنے کی ضرورت حرکات و سکنات ایک جیسی ہونی چاہیے یعنی فتحہ کے مقابلے میں فتحہ آئے زمہ کے مقابلے میں زمہ آئے متحرک کے مقابلے میں متحرک ہونا چاہیے اور ساکن کے مقابلے میں ساکن ہونا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے مثلاً لکھیں ایک لفظ لکھیں اپنے سامنے ذرا لکھئے بھئی شریفن شریفن اب آپ سے کوئی پوچھے کہ شریفن کا وزن سرفی کیا ہے آپ کیا کہیں گے فعیل فعیل لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے اس کا وزن عروضی کیا ہے کہ اس کا وزن عروضی کیا ہے تو یاد رکھو اس کا وزن عروضی ہے فعول لکھو ذرا بھئی لکھنا کے اس طرح ادھر دیکھو فاعین وو اور لام اور پھر نون بھی ساتھ لکھنا ہے فعول لکھئے بھئی فعول لکھ لیا فاعین وو لام اور آخر میں نون بھئی اب دیکھو شریفن کا وزن کیا ہے وزن عروضی فعولن ہے شریفن میں پہلا حرف کیا شین متحرک ہے فعولن میں بھی پہلا حرف کیا فا متحرک ہے شریفن میں دوسرا حرف را وہ بھی متحرک ہے اور فعولن میں بھی عین دوسرا حرف جو ہے وہ متحرک ہے شریفن کے اندر تیسرا حرف یا جو ہے وہ ساکن ہے فعولن میں بھی تیسرا حرف وو جو ہے ساکن ہے شریفن کے اندر آخر میں فا متحرک ہے اور پھر آگے تنوین کا نون ہے جو ساکن ہے تو فعولن کے اندر بھی آخر میں لام جو ہے متحرک ہے اور آگے نون ساکن ہے تو اب دیکھو شریفن کا وزن عروضی کیا فعولن صرف دیکھو حرکتیں بھی ایک جیسی نہیں بس متحرک کے مقابلے میں متحرک ہے اور ساکن کے مقابلے میں ساکن ہے تو یہاں یاد رکھنا سیغہ منتحل جمعہ میں جو سیغہ ذکر کیا گیا اس سے وزن سوری مراد ہے وزن سرفی بھی مراد نہیں اور وزن عروضی بھی مراد نہیں ہے یعنی علیف سے قبل دو حروف ہونے چاہیے اور دونوں پر فتحہ ہونا چاہیے اور علیف کے بعد ایک حرف مشدد ہو یا دو حرفوں جن میں سے پہلے کے نیچے کسرا ہو یا تین حروفوں جن میں درمیان والا ساکن ہو تو کہتے ہیں کہ مساجد ومصابیح جیسے کہ مساجد اور مسابیح ہیں وَأَمَّا فَرَازِنَةٌ فَمُنصَرِفٌ اور باقی فَرَازِنَةٌ کا لفظ جو ہے وہ منصرف ہے کیونکہ انہوں نے کیا شرط لگائی تھی کہ سیغہ منتحل جمعہ کا ہو بغیر ہا کے اور یہ تو ہا کے ساتھ ہے یعنی اس کے ساتھ تو تائے مربوطہ جوڑی ہوئی ہے بھئی اب دیکھئے بیشارہ کے ساتھ عبارت دیکھئے کہتے ہیں جمع جو ہے سبب ہے موصوف اور قائم ہے اس کی صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کہتے ہیں وَهُوَ سَبَبٌ اور وہ ایسا سبب ہے قائم مقام السببینی جو دو سببوں کے قائم مقام ہے شرط ہو اس کی شرط جو ہے اَيْ شَرْطُ قِيَامِهِ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ یعنی اس کے دو سببوں کے قائم مقام ہونے کی شرط جو ہے سیغة منتحل جموعی وہ منتحل جموع کا سیغہ ہے بھئی وہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَهِيَ السِّغَةُ الَّتِي كَانَ أَوَّلُهَا مَفْتُوحًا وَسَالِسُهَا أَلِفًا یہ وہ سیغہ ہے جس کا اول جو ہے مفتوح ہو یعنی اول حرف پر فتحہ ہو وَسَالِسُهَا أَلِفًا اور تیسرا حرف علف ہو بھئی دوسرے حرف کو ذکر نہیں کیا اس لئے کیونکہ علف سے ماقبل ہمیشہ فتحہ ہی آسکتا ہے کوئی اور حرکت نہیں آسکتی وَبَعْدَ الْأَلِفِ حَرْفَانِ اور علف کے بعد دو حرف ہوں دیکھو حرف مشدد کو ذکر نہیں کیا کیونکہ حرف مشدد بھی دراصل دو حرف ہی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وَبَعْدَ الْأَلِفِ حَرْفَانِ اور علف کے بعد دو حرف ہوں اَوْسَلَاسَتُنْ اَوْسَتُهَا سَاکِنُنْ دیکھو سَلَاسَتُنْ ہے نَكِرَا اور نَكِرَا کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا فیل آجائے تو وہ عموماً اس کے لئے صفت بنتا ہے اور فیل براہ راست صفت بنے گا یا اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بنے گا اور جملہ بن کر صفت بنے گا جملہ بنے گا اور پھر صفت بنے گا اس سے آپ کو ایک اور بات بھی پتا چل گئی کہ جو جملہ ہوتا ہے وہ نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے چاہے جملہ اسمیاں ہو چاہے جملہ فیلیا تو سَلَاسَتُنْ آیا نَكِرَا اور اس کے بعد اَوْسَتُهَا سَاقِنُنْ یہ جملہ اسمیاں آگیا اس کے اندر اَوْسَتُهَا ہے مُبْتَدَا اور ساکِنُنْ ہے اس کی خبر تو یہ جملہ اسمیاں آیا اور نکیرہ کے بعد جملہ ہے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو یہ اَوْسَتُهَا سَاقِنُنْ سَلَاسَا کے لئے صفت بنے گا اور موصوص صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوص سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَبَعْدَ الْأَلِفِ حَرْفَانِ اور علف کے بعد دو حرف ہوں اَوْسَلَاسَتُنْ اَوْسَتُهَا سَاقِنُنْ یا ایسے تین حروف ہوں اَوْسَتُهَا سَاقِنُنْ جن کے درمیان والا حرف ساقِن ہو بھئی وَحِيَ السِّغَةُ الَّتِي لَا تُجْمَعُ جَمْعَ تَقْسِيرِ مَرَّةً اُخْرَا اور یہ وہ سیغہ ہے اللَّتِي لَا تُجْمَعُ کہ جس کی جمع نہیں لائی جاتی جمع تکسیر جمع تکسیر بھئی مرَّةً اُخْرَا ایک مرتبہ پھر پھر دوبارہ اس کی جمع تکسیر نہیں لائی جاتی بھئی دیکھو وجہ بتلانے لگے ہیں وجہ بتلانے لگے ہیں کہ یہ جمع منتحل جمع کا جو سیغہ ہے اس کو جمع منتحل جمع کیوں کہتے ہیں بھئی آپ لفظوں پر غور کر لیں اسی سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی جمع منتحل جمع یعنی جس پر جمعوں کی انتہا ہو رہی ہے جمع منتحل جمع ایسی جمع جس پر جمعوں کی انتہا ہو رہی ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ عربی میں کبھی کبھار ایک لفظ کی جمع آتی ہے پھر آگے اس جمع کی جمع آتی ہے پھر آگے پھر اس کی آگے جمع آتی ہے پھر آگے اس کی جمع آتی ہے یہ سلسلہ بعض اوقات چار چار پانچ پانچ مرتبہ تک چلا جاتا ہے تو اس کے اندر جمع منتحل جمع کا سیغہ بھی آئے گا بھئی تو جمع آتی جائے گی اور جمع کے آوزان ٹوٹتے ہیں جیسے مسجد کی جمع کیا آئی مساجد آئی مساجد یہ تو پہلے درجے میں ہی آگئی لیکن یہ عام طور پر دوسرے درجے میں آتی ہے جیسے پیچھے اس کی مثال گزری تھی قلب کی جمع کیا آتی ہے اکلب اور پھر اکلب کی جمع آتی ہے اکالب اسی طرح نعم مویشی کو کہتے ہیں نعم کی جمع آتی ہے انعام اور پھر اس کی جمع آتی ہے انعیم بھئی اسی طرح سیوار کنگن کو کہتے ہیں وہ جو ہاتھ میں زیور پہنا جاتا ہے اور اس کی جمع اسویرہ آتی ہے اور پھر اسویرہ کی جمع آگے اساویر آتی ہے تو دیکھو یہ جمع بعض اوقات دوسرے درجے میں آتی ہے تو دیکھو یہ جو جمع کے بعد جمع آتی ہے اور پھر جمع آتی ہے تو وزن ٹوٹتے چلے جاتے ہیں جیسے قلب اس کی جمع کیا آئی پہلے اکلب تو دیکھو اکلب کے اندر قلب کا وزن ٹوٹ گیا پھر اکلب کی جمع کیا آئی اکالب اکالب کے اندر دیکھو وہ اکلب والا وزن ٹوٹ گیا ایک نئی صورت آگئی اسی طرح نعم کی جمع کیا آئی انعام دیکھو نعم کا وزن ٹوڑ گیا پھر انعام کی جمع کیا آئی اناعین بھائی اس میں وہ انعام کا وزن پھر ٹوڑ گیا اسی طرح سیوار کی جمع اسویرہ دیکھو سیوار کا وزن ٹوڑ گیا پھر اسویرہ کی جمع کیا آئی اساویر جس میں دیکھو پھر وہ اسویرہ والا وزن ٹوڑ گیا تو یہ جو جمعیں بنتی جاتی ہیں تو اس میں ماقبل والی جمع کا وزن ٹوٹ جاتا ہے ماقبل والی جمع کا وزن ٹوٹ جاتا ہے لیکن جب منتحل جمع والا سیغہ آ جائے اس کے بعد آگے بھی جمع آ سکتی ہیں لیکن آگے پھر جمع سالم آئیں گی جمع مکسر نہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا جمع دو قسم پر ہے ایک جمع مکسر ایک جمع سالم جمع سالم وہ ہے جس میں مفرد کا وزن ٹوٹتا نہیں جیسے مسلم ان کی جمع مسلمون اور اسی طرح مسلمت ان کی جمع مسلمات دیکھو جمع میں مفرد کا وزن نہیں ٹوٹا جبکہ کبھی کبار مفرد کا وزن جمع میں ٹوٹ جاتا ہے جیسے رجل کی جمع رجال مسجد کی جمع مساجد تو یہ جو جمع منتحل جمع کا سیغہ جب آ جائے تو اس کے بعد پھر آگے جمع مکسر نہیں آتی مثلا قلب کی جمع کیا آئی اکلب وزن ٹوٹ گیا مفرد کا وزن ٹوٹ گیا پھر اکلب کی جمع کیا آئی اکالب تو اکالب میں دیکھو اکلب کا وزن ٹوٹ گیا اب یہ جو سیغہ آ گیا منتحل جمع والا اس کے بعد آگے اگر جمعیں آئیں تو اس میں وزن نہیں ٹوٹے گا یعنی اس سے آگے اگر جمع آئی تو وہ جمع سالم ہوگی جمع مکسر نہیں ہوگی تو گویا یہ جمع منتحل جمع کا سیغہ وہ سیغہ ہے جس پر جمع مکسر کی انتہا ہو جاتی ہے اس سے آگے پھر جمع مکسر نہیں آتی بلکہ کیا آ سکتی ہے جمع سالم آ سکتی ہے تو اس لئے اس کو سیغہ منتحل جمع کہتے ہیں کہ اس پر انتہا ہو رہی ہے کس کی انتہا جمع مکسر کی انتہا ہو رہی ہے آگے جمع سالم تو آ سکتی ہے جمع مکسر نہیں آ سکتی کتاب پر دیکھئے کہتے ہیں وہی السیغت اللہتی لا تجمع جمع تکسیری مرتن اخرہ اور یہ وہ سیغہ ہے جس کی جمع تکسیر دوبارہ نہیں لائی جاتی لا تجمع جمع تکسیری یہ جمع تکسیری یاد رکھنا یہ مفعول مطلق ہے بھئی لا تجمع اس کے اندر ہیا زمیر جو کس کو راجے یہ اللہتی کو مراد وہ سیغہ ہے بھئی پیچھے جو موصوف ہے اللہتی کو راجے جمع منتحل جمع وہ سیغہ ہے اللہتی لا تجمع جس کو جمع نہیں کیا جاتا جمع تکسیر کونسی جمع جمع تکسیر بھئی آپ نے پڑا ہے مفعول مطلق جو ہے وہ کبھی کبار نوع بیان کرنے کیلئے آتا ہے ایک چیز کی قسم جلست جل سطل قاری میں بیٹھا کس کی طرح قاری کے بیٹھنے کی طرح تو یہاں پر بھی لا تجمع جمع تکسیر اس کی جمع نہیں لائی جاتی کونسی جمع جمع تکسیر نہیں لائی جاتی ویسے جمع آ سکتی آگے لیکن جمع تکسیر نہیں آگے تو کہتے ہیں وَلِهَادَا سُمِّيَتْ سِغَةَ مُنْتَحَلْ جُمْوْعِ اسی لئے اس کو منتحل جمع کا سیغہ کہتے ہیں لِأَنَّهَا جُمْعَتْ فِي بَعْضِ سُورِ مَرَّةَيْنِ تَكْسِیرًا اس لئے کیونکہ اس کی جمع لائی جاتی ہے بعض صورتوں میں مَرَّةَيْنِ دو مرتبہ تکسیر کرتے ہوئے اس کو توڑتے ہوئے اس کی جمع لائی جاتی ہے بعض صورتوں میں دو مرتبہ تکسیر کرتے ہوئے دو مرتبہ وزن ٹوٹتا ہے جیسے ابھی مثالیں گزر گئیں قلب کی جمع کیا اقلب اور اقلب کی جمع کیا اقالب تو دیکھو دو دفعہ وزن ٹوٹ گیا فَنْتَحَا تَكْسِیرُهَا الْمُغَيِّرُ لِسْسِغَةِ فَنْتَحَا تو انتہا ہو جاتی ہے تَكْسِیرُهَا اس کی وہ تکسیر الْمُغَيِّرُ لِسْسِغَةِ جو سیغے کو بدلنے والی ہے جب منتحل جمعہ کا سیغہ آ جائے تو اس تکسیر کی انتہا ہو جاتی ہے جو سیغے کی صورت بدلنے والی ہے یعنی اب تکسیر نہیں آئے گی یعنی جمع مقصر آگے نہیں آئے گی بلکہ جمعہ سالم آئے گی تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا جُمِعَات فِي بَعَذِ سُورِ مَرَّتَئِنِ تَكْسِیرًا اس لئے کیونکہ اس کی جمعہ بعض صورتوں میں دو مرتبہ لائی جاتی ہے تکسیر وزن کو توڑتے ہوئے فَانْتَحَا تَكْسِیرُ حَلْمُغَيِّرُ لِسْسِغَةِ تو پھر انتہا ہو جاتی ہے اس کی اس تکسیر کی جو بدلنے والی ہے سیغے کو فَأَمَّا جَمْعُ السَّلَامَةِ فَإِنَّهُ لَا يُغَيِّرُ السِّغَةَ تو باقی جمع سلامت جو ہے وہ سیغے کو بدلتی نہیں ہے فَيَجُوزُ أَنْتُجْمَعَ جَمْعَ السَّلَامَةِ تو جائز ہے کہ اس کی جمع سلامت لائی جائے پھر دوبارہ اس کو جمع کیا جائے کس طریقے پر جمع سلامت کے طریقے پر پیچھے میں نے بتلایا تھا لَا تُجْمَعُ جَمْعَ تَكْسِیرُ یہ جمع تکسیر کیا واقع ہو رہا ہے مفول مطلق یہاں پر بھی فَيَجُوزُ أَنْتُجْمَعَ جَمْعَ السَّلَامَةِ یہ جمع السلامت بھی کیا واقع ہو رہا ہے مفول مطلق پس جائز ہے اَنْتُجْمَعَ جَمْعَ السَّلَامَةِ اس کی جمع سلامت لائی جائے کَمَا يُجْمَعُ اَيَامِنُ جَمْعُ اَيْمَنَ عَلَىٰ اَيَامِنِينَ جیسے کہ جمع لائی جاتی ہے اَيَامُن کی کس کی اَيَامُن جَمْعُ اَيْمَنَ وہ اَيَامُن جو جمع ہے اَيَمَن کی عَلَىٰ اَيَامِنِين کیا لائی جاتی ہے اس کی جمع ائیامِنین بھئے دیکھو اہمن یہ کوئی کہتا ہے جگہ کا نام ہے ویسے اہمن دائیں کو بھی کہتے ہیں دائیں اور بائیں یعنی دائیں جانب والا اور بائیں جانب والا تو اس کو اےمن اور اےصر کہتے ہیں اےمن کا معنا دائیں اور اےصر کا معنا بائیں لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی جگہ ہے اس کا نام ہے اےمن اس ایمن کی جمع آتی ہے ایامن اور ایامن دیکھو کونسا سیغہ ہے جمع منتحل جمع والا اس کی جمع آگے ایامنین یا ایامنون آتی ہے یعنی جمع سلامت آتی ہے تو سیغہ منتحل جمع کا یہ معنی نہیں کہ آگے اس کی جمع ہی نہیں آئے گی اس کی جمع آ سکتی ہے جیسے ایامن کی جمع کیا آئی ایامنون یا ایامنین آئی لیکن وہ جمع مکسر نہیں ہے بلکہ جمع سلامت ہے بھئی تو کہتے ہیں جیسے کہ ایمن کی جمع ایامین جو ہے اس کی جمع لائی جاتی ہے علی ایامینین کی صورت پر اور جیسے صاحبہ کی جمع ہے صواحب اور صواحب کی جمع پھر صواحبات لائی جاتی ہے اب دیکھو صواحب صواحب کونسا سیغہ ہے منتحل جمع والا بھئی اور اس کی جمع آگے صواحبات آتی ہے تو جمع مکسر آگے نہیں آئی بلکہ کونسی جمع آئی جمع سلامت آئی تو کہتے ہیں وَصَوَاحِبُ جَمْعُ صَاحِبَتِينَ اور وہ صواحب جو جمع ہے صاحبت کی علی صواحبات اس کی جمع صواحبات پر لائی جاتی ہے وَإِنَّمَشْتُرِتَتْ لِتَكُونَ سِيغَتُهُ مَصُونَةً عَنْ قَبُولِ فَتُعَسِّرُ بھئی وجہ کیا ہے جمع کو سبب قرار دیا اور منتحل جمع کے سیغے کو اس کے لئے شرط قرار دیا کہتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ سبب بنے گی جمعیت بھئی یہ جمع ہونا یہ ہے سبب بھئی تو اب اس کے اندر ہم نے شرط لگا دی کہ منتحل جمع کا وزن ہونا چاہیے تاکہ سیغہ سیغہ آگے محفوظ ہو جائے وزن ٹوٹنے سے سیغہ محفوظ ہو جائے آگے اب آگے اس کا وزن نہیں ٹوٹے گا اگر آگے اس کے بعد کوئی جمع آئے تو وہ جمع سلامت آئے گی جمع مقصر نہیں آئے گی تو سیغہ محفوظ ہو گیا ہر قسم کی تبدیلی سے جب ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہو گیا تو اس کی جمعیت کے اندر قوت آگئی کیا آگئی قوت آگئی کیونکہ اسباب مناصرف جو ہیں یہ اسم کو اصل سے نکال دیتے ہیں اسم کے اندر اصل ہے منصرف ہونا اور غیر منصرف کیا ہے خلاف الاصل تو یہ اسباب مناصرف کیا کرتے ہیں اسم کو اپنی اصل سے نکال دیتے ہیں تو اس کے لئے سبب قوی چاہیے ضعیف سبب کام نہیں کرے گا تو اگر جمع جو ہے وہ آگے پھر ٹوٹ کر اس کا وزن بدر رہا ہے تو معلوم ہوا پھر وہ جمعیت اتنی قوی نہیں لیکن سیغہ منتحل جمعہ کے اندر تو دوبارہ وزن نہیں ٹوٹتا معلوم ہوا اب یہ جو جمعیت ہے یہ تبدیلی سے محفوظ ہے اس کے اندر قوت موجود ہے اب آگے اس کا وزن نہیں ٹوٹے گا اب یہ مؤثر بنے گی اور وہ لفظ کو کیا بنا دے گی غیر منصرف بنا دے گی یہ معنی ہے اور شرط لگائی گئی ہے یہ منتحل جمع کے سیغے کی تاکہ اس کا سیغہ جو ہے یہ جمع کا یہ محفوظ ہو جائے عن قبول التغیری تبدیلی کو قبول کرنے سے یہ سیغہ محفوظ ہو جائے تبدیلی کو قبول کرنے سے اب تبدیلی کو قبول نہ کرے فَتُوْ أَسِّرُوْ پھر یہ مؤثر ہوگا اپنا اثر دکھائے گا کیونکہ اب اس کے اندر قوت ہے بِغَيْرِ حَائِن بَغَيْرْ حَاکِ بَغَيْرْ حَاکِ بِغَيْرِ حَائِن مُنْقَلِبَتًا عَنْتَا اِتْتَانِیسِ حَالَتَ الْوَقْفِ اَوِلْ مُرَادُ بِهَا تَا اُتْتَانِیسِ بِعْتِبَارِ مَا يَعُولُ إِلَيْهِ حَالَتَ الْوَقْفِ بھئی سبب کیا ہے غیرِ انصراف کا سبب ہے جامع منتحل جمع کا سیغہ نہیں بلکہ سبب کیا ہے جامع ہاں اس جامع کے لیے آگے شرط کیا ہے سیغہ کونسا ہو منتحل جمع والا ہو بِغَيْرِ حَائِن بَغَيْرْ حَاکِ اور میں نے بتایا ہاں سے کیا مراد ہے تَا اتَانیس مراد ہے بھئی جو حالتِ وقف میں کسے بدل جاتی ہے ہاں سے تو یہاں صاحبِ کافیہ نے ذکر کیا بِغَيْرِ حَائِن وہ منتحل جمع کا سیغہ بغیر ہا کے ہونا چاہیے تو اس سے یا تو ہا ہی مراد ہے کونسی ہاں وہ ہاں وہ جو تَا اتَانیس تھی جو وقف کی حالت میں کیا بن گئی ہاں بن گئی تو یہ ہاں مراد ہے جو کس سے بدل کر آئی ہے تَا سے کس سے بدل کر آئی ہے تو معلوم ہوا ہاں بول کر ہاں ہی مراد ہے ہاں بول کر کونسی ہاں جو کس سے بدل کر آئی ہے تَا اتَانیس سے بدل کر آئی ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں بِغَيْرِ حَائِن مُنْ قَلِبَتًا عَنْ تَا اتَانیسِ اس حال میں کہ وہ ہاں جو ہے وہ بدلی ہوئی ہو عَنْ تَا اتَانیسِ تَا اتَانیسِ حَالَتَ الْوَقْفِ وَقْف کی حالت میں تو ہاں بول کر کیا مراد ہاں ہی مراد عَوِلْ مُرَادُ بِحَا تَا اتَانیسِ یا ذکر تو ہے ہاں اور مراد ہے وہ تَا اتَانیسِ کیا مراد ہے تَا اتَانیسِ ابھی وہ ہاں میں بدلی تو نہیں ابھی بدلے گی تو چونکہ ایک حالت اس کی آنے ہی والی ہے اس حالت کی طرف یہ بدلنے ہی والی ہے تو ابھی سے اس کو ہاں کہہ دیا ابھی سے ہی اس کو ہاں کہہ دیا جیسے وہ حدیث پیچھے گزری تھی مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ میں نے بتایا تھا یہاں قتیل بمانے مقتول کے ہے جس نے کسی مقتول کو قتل کیا بھئی مقتول کو کیا قتل کیا جائے گا مقتول تو وہ ہے جس کو قتل کر دیا گیا تو اس سے مراد زندہ ہے لیکن چونکہ اس کا مقتول ہونا قریب تھا تو اس کو حدیث میں پہلے سے ہی کس کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا مقتول کے ساتھ اور میں نے بتایا اس کو مجاز بالمشارفہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مجاز بالمشارفہ ایک چیز ایک وصف کے ساتھ موصوف ہونے ہی والی ہے تو ابھی سے اس کو یعنی اس کو پہلے سے ہی اس کے ساتھ موصوف کر دیا جائے تو ایک شخص جو قتل ہونے ہی والا ہے پہلے ہی اس کو کیا کہہ دیا گیا مقتول کہہ دیا گیا مقتول کی صفت کے ساتھ اس کو موصوف کر دیا گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز بالمشارفہ شارفہ یو شارفہ مشارفہ کے معنی قریب ہونا چونکہ وہ بھی مقتول ہونے کے قریب ہے اس لیے اس کو مقتول کہہ دیا گیا نیس اسی کو بیعتبار ما یعولو کے بھی کہتے ہیں بیعتبار ما یعولو کے آلہ یعولو کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا لوٹنا ایک چیز ایک حالت کی طرف لوٹنے ہی والی ہے قریب ہی ہے تو آپ نے ابھی سے اس کے ساتھ موصوف کر دیا اس کو کیا کہتے ہیں بیعتبار ما یعولو کے تو اس کے اندر دیکھو تو یہاں قتیل ان کو کہا گیا مجاز بالمشارفہ کے طور پر یا یوں کہو بیعتبار ما یعولو کے کہہ دیا گیا بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی بغیر ہائن ہاں بول کر تا مراد ہے تو تا کو ابھی سے ہاں کہہ دیا اس کو ابھی سے ہاں کہہ دیا کس اعتبار سے مجاز بالمشارفہ کے یا بیعتبار ما یعولو کے بھئی بغیر ہائن دو تقریر یعنی ہاں سے یا تو ہاں ہی مراد ہے یا تا مراد ہے اگر ہاں سے ہاں مراد ہے تو معنی یہ ہے وہ ہاں جو تا سے بدل کر آئی ہے وہ ولی ہاں مراد ہے تو ہاں سے معلوم ہوا ہاں بول کر ہاں ہی مراد ہے یا ہاں بول کر تا مراد ہے تو تا کو ابھی سے ہاں کہہ دیا مجاز بالمشارفہ کے یا بیعتبار ما یعولو کے بھئی دیکھئے دوبارہ ترجمہ کہتے ہیں بغیری ہا ان منقلبتا عن تائت تانیسی حالت الوقفی بغیر ہا کے اس حال میں کہ وہ بدلی ہوئی ہو تائت تانیس حالت وقف میں اوی المراد بیہا تاؤت تانیسی یا اس سے مراد جو ہے تائت تانیس ہے ہاں سے کیا مراد ہے تائت تانیس ہے بعتبار ما یعولو الیہ بعتبار اس حالت کے جس کی طرف وہ لوٹنے والی ہے حالت الوقفی وقف کی حالت میں فلا یرد نحو فوارح جمع فارحة لہذا فوارح جیسے لفظوں کا اعتراض وارد نہیں ہو سکتا فوارح جمع ہے فارحة ان کی فارحة ان اب فوارح کے آخر میں تو ہاں ہے تو بھئی اس کا اعتراض آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہاں تو اصلی ہے اور بغیری ہاں ان کے اندر جو ہاں کا ذکر تھا اس سے کیا مراد ہے وہ تائت تانیس جو ہے پھر جو وقف کی حالت میں ہاں سے بدل جاتی ہے وہ مراد ہے تو فوارح اس سے نکل گیا کیونکہ اس کے آخر میں یہ جو ہاں ہے یہ اصلی ہے یہ تائت تانیس سے بدل کر نہیں آئی بھئی تو کہتے ہیں فلا یرد نحو فوارح جمع فارحة لہذا فوارح جو جمع ہے فارحة ان کی اس کا اعتراض وارد نہیں ہوتا فارحة ان کے معنی ہیں ماہر بھئی ماہر اور اسی طرح اس کا معنی فرطیلہ بھی ہے بھئی فرطیلہ چاک و چوبند بھئی تیز و ترار جو ہے گھوڑے کی بھی یہ صفت ہوتا ہے گھوڑا جو تیز و ترار گھوڑا ہو اس کو فارحة کہتے ہیں بھئی اور یاد رکھنا ایک سرفی نکتہ بھئی فوارح اس کو فارحة ان کی جمع بنایا صاحب جامی نے کہ یہ کس کی جمع ہے فارحة ان کی ہے فارحن کی نہیں اس لئے کہ فارحن دیکھو یہ صفت کا سیغہ ہے اور فاعل توجہ ہے فاعل جب صفت کا سیغہ ہو فارحن کونسا سیغہ ہے فاعلن تو فاعلن جب صفت کا سیغہ ہو مذکر ہو تو اس کی جمع فوعل نہیں آتی ہاں فاعلتن ہو صفت کا سیغہ اس کی جمع فوعل آ سکتی ہے اس کی جمع فوعل آئے گی اور جو مذکر ہو فاعلون اس کی جمع فوائلون یا فوائلین آتی ہے کیا بات ہوئی کہ صفت کا سیغہ فاعلون یا فاعلتن وزن پر آتا ہے تو اگر وہ فاعلون وزن مذکر ہو تو اس کی جمع فوائل نہیں آئے گی بلکہ فوائلون یا فوائلین آئے گی اور اگر صفت کا سیغہ تا کے ساتھ ہے یعنی مؤنس ہے فاعلتن پھر اس کی جمع کیا آتی ہے فوائل وزن آتی ہے اسی لئے صاحب جامی نے بتلایا کہ یہ فوارح یہ فارحن کی جمع نہیں ہے بلکہ کس کی جمع ہے فارحتن کی جمع ہے بھئی کیا وجہ ہے یہ شرط کیوں لگائی کہ بغیر ہا کے ہونا چاہیے بغیر ہا کے تو وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر تائے تانی ساتھ آ کر جڑے گی اس وزن کے ساتھ تو پھر مفرد کا وزن بن جائے گا جیسے آگے ذکر کریں گے فرازنتن فرازنتن کے آخر میں دیکھو یہ گولتا آ کر جڑ گئی تو یہ اب مفرد والا وزن بن گیا فرازنتن اسی وزن پر آتا ہے دیکھو یہ سارے مفرد ہیں یہ سب کیا ہیں مفرد ہیں تو جب اس جمع منتحل جمع کے سیغے کے آخر میں گولتا آ کر جڑ جائے جیسے فرازنتن تو یہ کس وزن پر ہو گیا کس صورت پر ہو گیا مفرد والے صورت پر ہو گیا لہٰذا اس کی جمعیت میں کمزوری آ گئی جب اس کی جمعیت میں کمزوری آ گئی اب یہ دو سببوں کے قائم مقام نہیں ہو گا کہتے ہیں وَإِنَّمَشْتُرِتَقَوْنُهَا بِغَيْرِهَا شرط لگائی گئی کہ یہ سیغہ بغیر ہا کے ہو لِأَنَّهَا لَوْقَانَتْ مَعَا اِنْقَانَتْ عَلَى زِنَةِ الْمُفْرَدَاتِ اس لیے کیونکہ اگر یہ ہا کے ساتھ ہوا تو یہ مفردات کے وزن پر ہوگا قَفَرَازِنَةٍ فَإِنَّهَا عَلَى زِنَةِ قَرَاهِيَةٍ وَتَوَاعِيَةٍ جیسے کہ فرازنہ کیونکہ یہ جو ہے عَلَى زِنَةِ قَرَاهِيَةٍ وَتَوَاعِيَةٍ یہ قراہیہ اور تواعیہ کے وزن پر ہے بِمَعْنَى الْقَرَاهَتِ وَالْتَاعَتِ جو کس معنی میں ہے قراہت اور تاعت کراہیہ بمانے کراہت کے ہے یعنی ناپسند کرنا اور تواعیہ بمانے طاعت کے ہے یعنی فرما برداری کرنا فَيَدْخُلُفِي قُوَّتِ جَمْعِيَتِهِ فُتُورٌ تو داخل ہو جائے گا اس کی جمعیت کی قوت کے اندر فُتُورٌ فُتُور کا معنی کمزوری بھئی جب یہ مفرد کے وزن پر ہو گیا تو اس کی جمعیت کی قوت میں کمزوری واقع ہو گئی فَيَدْخُلُو فِي قُوَّتِ جَمْعِيَتِهِ فُتُورٌ تو اس کی جمعیت کی جو قوت تھی اس کے اندر کمزوری داخل ہو گئی اچھا یہاں ایک اور بات یاد رکھیں بھئی كَفَرَازِنَةٍ عبارت پر نظر ہے كَفَرَازِنَةٍ فَإِنَّهَا عَلَى زِنَةِ كَرَاهِيَةٍ وَتَوَاعِيَةٍ فَرَازِنَةٍ فَرَازِنَةٍ کا لفظ حربی میں منصرف استعمال ہوتا ہے اسی لئے کیا پڑھا آپ نے كَفَرَازِنَةٍ دیکھو منصرف پڑھا اسی طرح عَلَى زِنَةِ كَرَاهِيَةٍ وَتَوَاعِيَةٍ یہ کس وزن پر ہیں کراہیتین اور تواعیتین دیکھو یہ بھی منصرف ہیں یہ مفرد کا وزن ہے یہ تو منتحل جمعہ کا وزن ہی نہیں ہے تو ان کو بھی منصرف پڑھا آپ نے اگرچہ یہ یہاں پر غیر منصرف ہیں یہاں پر غیر منصرف ہیں فَرَازِنَةٍ کے اندر دو سبب کیا ہیں ایک تائے تانیس ہے دوسرا فَرَازِنَةٍ سے فَرَازِنَةٍ کا لفظ مراد ہے تو یہ علم ہے بھئی تو ایک علمیت آگئی اور ایک تانیس آگئی اسی طرح کراہیہ سے کراہیہ کا لفظ مراد ہے تو ایک علمیت آگئی ایک تائے تانیس بھی ہے بھئی اسی طرح تواعیہ کے اندر علمیت بھی ہے اور تانیس بھی ہے تو یہ ہیں تو غیر منصرف اور یہ بات میں نے پہلے بیان کی تھی وہ جو اوصاف کا ذکر آیا تھا وہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے تو یہاں پر بھی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اور میں نے بتایا تھا یہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہیں تو غیر منصرف لیکن یہاں ان کو منصرف ہی پڑھیں گے کس وجہ سے مشاکلت کی وجہ سے کس کی وجہ سے مشاکلت یعنی یہ ہم شکل ہیں وہ جو فرازینہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہی ہم نے فرازینہ رکھ دیا وہ جو کراہیہ اور تواعیہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں ان کا نام ہی ہم نے کراہیہ اور تواعیہ رکھ دیا اور وہ تو منصرف استعمال ہوتے ہیں توجہ ہے وہ کیا استعمال ہوتے ہیں منصرف اور یہاں پر اگرچہ یہ جو عبارت میں آئے اس وقت یہ غیر منصرف ہیں لیکن ان کی شکل ان کی شکل کی طرح ہے اور ان پر تو کسرہ اور تنمید پڑھتے ہیں تو لہٰذا ان پر بھی کسرہ اور تنمید پڑھیں گے اور یہ زیادہ بہتر ہے بھئی کیا ہے زیادہ بہتر ہے معلوم ہو وہاں صفت کے اندر بھی وَزَعُفَ مَنْعُ اَفْعَنْ وَأَجْدَلِن وَأَخْيَلِن پڑھنا بہتر ہے بھئی یہاں پر بھی اسی طرح پڑھیں گے اچھا جی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَا حَاجَتَ اِلَا اِخْرَاجِ النَّحْوِ مَدَائِنِيِّن فَإِنَّهُ مُفْرَدٌ مَحْزٌ بھئی بعض علماء فرماتے ہیں کہ صاحبِ کافیہ کو بِغَیْرِ حَائِن وَيَائِن نِسْبَتِی کہنا چاہیئے تھا بِغَیْرِ حَائِن وَيَائِن نِسْبَتِی کہ وہ منتحل جمعہ کا سیغہ بغیر ہا کے ہو اور بغیر یائِ نِسْبَت کے ہو یائِ نِسْبَت جیسے لاہور سے لاہوریون لاہوریون کا کیا معنی لاہور والا تو ہاں بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو اس سیغے کے ساتھ اور یائِ نِسْبَت بھی نہ جڑی ہوئی ہو تاکہ مَدَائِنِيون جیسے لفظ نکل جائیں مَدَائِنِيون مَدَائِن والا مَدَائِن شہر کا نام تھا مَدَائِن کیا تھا ایک شہر کا نام تھا جیسے لاہور کی طرف نسبت کرتے ہیں لاہوریون کہتے ہیں تو مدائن کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہتے تھے مدائنیون تو اب دیکھو مدائن مدائن اس کے ساتھ یعنی نسبت جڑ گئی اب یہ مفرد کا سیغہ بن گیا مدائنیون کا کیا معنی مدائن والا تو یہ یعنی جو ملائی جاتی ہے کس کے لیے مفرد کے لیے بات سمجھ میں آگا مفرد کے لیے تو اب دیکھو اس کے آخر میں یعنی نسبت ہے اور یہ منصرف ہے تو اس کو بھی نکالنا چاہیے تھا صاحبِ کافیہ کو بغیری ہائین و بغیری یائین نسبتی کہنا چاہیے بھئی تو صاحبِ جامعی اس کا جواب دیں گے کہ نہیں بھئی یعنی نسبت کی قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کیونکہ مدائنیون یہ تو جامعہ ہینی بھئی یہ تو مفرد ہے بھئی لاہوریون کا کیا معنی لاہور والا معلوم ہوا ایک شخص ہے یہ ایک چیز ہے جو کس کی طرح منصوب ہے لاہور کی طرف تو لہٰذا مدائنیون کے اندر جب یہ ہے نسبت آگئی تو یہ مفرد کے لیے ہے یہ جامعہ کے لیے ہے ہی نہیں تو جب جامعہ کے لیے ہے ہی نہیں تو اس کو نکالنے کے لیے کوئی قید لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ بات تو جامعہ کی چل رہی ہے یہ اس کے اندر داخل ہی نہیں کہتے ہیں وَلَا حَاجَتَ اِلَا اِخْرَاجِ نَحْوِ مَدَائِنِيِّنْ اور مدائنیون جیسے لفظوں کو نکالنے کے کوئی حاجت نہیں فَإِنَّهُ مُفْرَدٌ مَحْزٌ اس لیے کیونکہ یہ مفرد محض ہے یعنی یہ صرف مفرد ہے لیسا جمعاً لا فی الحالی ولا فی المعالی نہ تو یہ فی الحال جمع ہے ولا فی المعالی اور نہ ہی معالی یعنی آگے چل کر بھی اس کے جمع بننے کا کوئی احتمال نہیں ہے بھئی وَإِنَّمَ الْجَمْعُ مَدَائِنُ اور جمع تو مدائن ہے بھئی وَهُوَ لَفْزٌ آخر اور وہ دوسرا لفظ ہے بھئی بھئی دیکھو ایک ہے مدینہ کی جمع آتی ہے مدائن توجہ ہے مدینہ کی جمع کیا؟ مدائن یہ مدائن یہ تو جمع ہے اور یہ غیر منصرف ہے کیونکہ سیغہ کونسا ہے؟ منتحل جمع والا یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے جبکہ مدائن میں نے بتایا وہ ایک شہر کا نام ہے شہر کا نام ہے یعنی مدینہ کی جمع کیا؟ مدائن اور پھر اس شہر کا نام ہی کیا رکھ دیا گیا؟ مدائن رکھ دیا گیا اب یہ علم ہے اب یہ علم ہے اور پھر اسی کی طرف جب نسبت کرتے ہیں تو یا ساتھ ملا دیتے ہیں یا مشدد تو کیا کہتے ہیں؟ مدائنیون کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْجَمْعُ مَدَائِنُ وَهُوَ لَفْزٌ آخَرُ اور جمع تو مدائن ہے اور وہ دوسرا لفظ ہے بِخِلَافِ فَرَازِنَةٍ بِخِلَافِ فَرَازِنَةٍ فَإِنَّهَا جَمْعُ فِرْزِينِنْ اَوْ فِرْزَانِنْ اس لیے کیونکہ یہ فرزین یا فرزان کی جمع ہے بِكَسْرِ الْفَائِ فَا کے کسرہ کے ساتھ فرزین میں بھی فا کے نیچے کسرہ ہے اور فرزان میں بھی فا کے نیچے کسرہ ہے تو فرازینہ بھی اسی طرح ہے ملائکہ بھی اسی طرح ہے بھئی فرازینہ تن کے آخر میں بھی تا ہے اور ملائکہ تن کے آخر میں بھی تا ہے تو یہ منصرف ہیں بھئی یہ منصرف ہیں بھئی اور فرازینہ یاد رکھو فرازینہ جمع ہے فرزین کی یا فیرزان کی بھئی اور فیرزین یا فیرزان یہ شترنج کے اندر جو وزیر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھئی تو شترنج کے اندر یہ وزیر یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے بھئی یہ آٹھ طرف چل سکتا ہے اور اگر درمیان میں کوئی اور گوٹی وغیرہ نہ ہو تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چل سکتا ہے تو شترنج میں سب سے خطرناک یہ وزیر ہوتا ہے اور اس کو فیرزین کا فیرزان کہتے ہیں اور اس کی جمع فرازی نہ آتی ہے بھئی فَعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ پس یہ بات معلوم ہو گئی وہ جو ماقبل میں گزر گیا کہ منتحل جمعہ کا سیغہ جو ہے وہ دو قسم پر ہے اَحَدُهُمَا مَا يَكُونُ بِغَيْرِهَا اِن وَسَانِهِمَا مَا يَكُونُ بِهَا اِن ان میں سے ایک وہ ہے جو بغیر ہا کے ہو وَسَانِهِمَا اور دوسرا جو ہے ما يَكُونُ بِهَا اِن جو کس کے ساتھ ہو ہا کے ساتھ ہو فَأَمَّا مَا كَانَ بِغَيْرِهَا اِن فَمُمْتَنِعُن صَرْفُهُ پس وہ سیغہ جو بغیر ہا کے ہے فَمُمْتَنِعُن صَرْفُهُ تو اس کی صرف ممتنع ہے لی وجود شرط تاثیر ہا بوجہ اس کی مؤثر ہونے کی شرط پائے جانے کے کہ اس کے مؤثر ہونے کی شرط پائی جا رہی ہے جو بغیر ہا کے ہے اور شرط بھی کیا لگائی تھی کہ سیغہ منتحل جمعہ کا بغیر ہا کے ہونا چاہیے کا مساجدہ جیسے کہ مساجد ہے مِسَالٌ لِمَا بَعْدَا عَلِفِهِ حَرْفَانِ یہ مثال ہے اس جمعہ کی جس کے عَلِف کے بعد دو حرف ہیں وَمَصَابِحَ اور مصابیح جو ہے مِسَالٌ لِمَا بَعْدَا عَلِفِهِ سَلَاسَتُ اَحْرُفٍ کہ یہ مثال ہے اس جمعہ کی جس کے عَلِف کے بعد تین حروف ہیں اَوْسَتُهَا سَاکِنُن تین ایسے حروف اَوْسَتُهَا سَاکِنُن جن کے درمیان والا حرف ساکِن ہے بھئی وَأَمَّا فَرَازِنَةٌ وَأَمْصَالُهَا مِمَّا هِيَ عَلَى سِيغَةِ مُنْتَحَال جُمُعِ مَعَلْحَائِ فَمُنصَرِفٌ اور باقی فَرَازِنَةٌ اور اس کے مثال لفظ جو ہیں مِمَّا هِيَ یعنی کہ وہ الفاظ جو عَلَى سِيغَةِ مُنْتَحَال جُمُعِ مَعَلْحَائِ کس کے ساتھ ہا کے ساتھ یعنی ہا بھی ساتھ ہے فَمُنصَرِفُن تو یہ منصرف ہے لفواتی شرطی تاثیر الجمعیتی بھوجے فوت ہو جانے کے جمعیت کے مؤثر ہونے کی شرط کے اس وجہ سے لفواتی شرطی تاثیر الجمعیتی جمعیت کے مؤثر ہونے کی جو شرط ہے وہ فوت ہو گئی ہے وہ رہ گئی ہے وَهُوَ قَوْنُهَا بِلَا حَائِن اور وہ اس کا بغیر ہا کے ہونا ہے وہ اس کا بغیر ہا کے ہونا ہے تو دیکھو وَأَمَّا فَرَازِنَتُن فَمُنصَرِفُن یہاں بھی اسی طرح بھائی فَرَازِنَتُن یہاں غیر منصرف ہے غیر منصرف ہے ایک تانیس ہے اور ایک عالمیت ہے لیکن یہاں پڑھیں گے کیسے فَرَازِنَتُن پڑھیں گے یعنی مشاکلت کی وجہ سے جو عربی زبان میں فَرَازِنَتُن لفظ آتا ہے وہ منصرف ہوتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح پڑھیں گے بات سمجھ میں آگئی تو ان علماء کی رائے راجح معلوم ہوتی ہے جو فرماتے ہیں کہ اس قسم کے موقع پر منصرف ہی لفظ کو پڑھیں گے غیر منصرف نہیں پڑھیں گے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح حل ہو گیا چلیے بس بھائی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی mantenھے portگی ladder também اچھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی بける جو سمجھ میں آگ reclaim πολύ خيط